نحمدہو ونصلی ونسلم علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم موجزات کا سلسلہ جاری ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موجزات کا جب بھی تذکرہ سنتے ہیں دھیر و برکتے پاتے ہیں آج جن صحابی رسول سے متعلق یہ موجزہ ہے وہ ہے سگدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بلی پالا کرتے تھے اسی مناسبت سے آپ کی یہ کنیت ہے اور یہ اس قدر مشہور ہوئی کہ لوگ آپ کا نام بھول گئے حضرت ابو حریرہ کا نام عبد الرحمن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آج جو حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے اسے امام ترمیزی علی الرحمن نے جہاں حضرت ابو حریرہ کے مناقب کا ذکر کیا اس مقام پر بیان کیا سگدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجورے ہیں ان میں برکت کی دعا کیجئے آپ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ تم یہ کھجورے جو ہے اپنے توشہ دان میں ڈال لو یعنی تھیلے میں ڈال لو اور اسے استعمال کرتے رہو کبھی کھالی مت کرنا نہ جھٹکنا ناظرین آپ وہ لے جاتے ہیں اور پھر آپ علیہ السلام کے موجزے کا ظہور ہوتا ہے آپ خود بھی کھاتے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے ہیں اور صدقات بھی دیتے ہیں لیکن کھجورے ختمی نہ ہوئیں سال گزر گیا دو سال چار سال دس سال بیس سال تیس سال کا عرصہ گزر گیا لیکن کھجورے اب بھی جاری ہیں اور بڑی فراوانے کے ساتھ ان کا استعمال ہو رہا ہے پھر اس کے بعد سکھتونا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت کا دن آیا اس وقت یہ جو تھیلہ یعنی دوشدان تھا یہ گر گیا اور وہ جو برکتوں کا ظہور تھا اب وہ ظاہر نہ ہوا ناظرین اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت امدہ اور عالی شان موجزے کا ذکر ہے اور وہ یوں کہ تھوڑی سی کھجور ہیں ان میں دعا کی جا رہی ہے ایسا نہ ہوا کہ وہ کھجوریں جتنی تھی اس سے ڈبل مقدار میں یا اس سے اور تھوڑی سی زیادہ مقدار کے اندر جو ہے وہ محسوس ہوئیں بلکہ ناظرین سالہ سال اور بلکہ تیس سال کا جو عرصہ ہے وہ بڑا کثیر ہوتا ہے اور پھر بھی وہ کھجوریں ختم نہ ہوئیں ایسا نہ ہوا کہ تیس سال پر آ کر یہ سلسلہ موقوف ہو گیا بلکہ یہ سلسلہ تو جاری تھا لیکن وہ تھیلا گر گیا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بھی قربان جائیے کہ آپ کی سوچ دیکھئے جس وقت کھجوروں میں برکت درکار ہے دونوں آپشن تھے وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ رب کریم اس میں خوب برکت اتا فرما یقینا یہ عمل جائز مستحسن اور افضل اور اولا ہے لیکن وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ حضرت علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے اور وسیلے کے بعد یہ کام اور بہتری کے ساتھ مکمل ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی تو نتیجہ جو ہے وہ امت کے سامنے رہا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ فقط اسی واقعے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوتے ہیں بخاری کی روایت ہے اپنے حافظے کی شکایت کرتے ہیں حضرت علیہ السلام نے ایک چودر پھیلائی اور اس کے بعد اس میں کچھ ڈالا پھر وہ نظر نہ آیا حضرت ابو حررہ سے فرمایا کہ اس چادر کو سمیٹ لو اب اس کے بعد حافظے کی شکایت دور ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ اب کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی بات سنی ہو اور وہ یاد نہ رہی ہو اور یہی وجہ ہے کہ کسیر احادیث آپ رضی اللہ تعالی انہو سے منقول ہے ہر کتب حدیث کے اندر جو ہے وہ آپ کی روایت کردہ حدیث جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں تو ناظرین ہمیں اللہ تعالی سے یہ طلب کرنا چاہئے کہ رب کریم جس طرح ان خجوروں کے اندر آپ علیہ السلام کی دعا برکت کی وجہ سے خوب برکتیں ہوئیں ہمارے رزق حلال میں بھی خوب برکتیں اتا فرما اور ہمیں لقمہ حرام سے محفوظ فرما فقط حلال کی توفیق اتا فرما اور یہ حلال اتنا وسیع ہو اور اتنا ببرکت ہو کہ دونوں جہاں کی سلامتیاں مقدر ہوں اور آفیت کے ساتھ ہمیں ہمارے گھر والوں کو یہ رزق کا قفایت کریں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کے مطابق درود و سلام کی قسرت کرتے رہیے اور دعا کرتے رہے کہ رب کریم ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیق فرمائیں